بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈوکٹر اکیر محبوب ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسل کریمپنگ کیوں ہوتی ہے سپیشلی مسل کریمپنگ جو کہ رات کو سوتے ہوئے لوگوں کو ہوتی ہے بہت سے لوگ کوئسچن کرتے ہیں کہ ہم رات کو سو رہے ہیں تو جیسے ہی سوتے ہیں مسل کریمپنگ سپیشلی لیکز میں کاف کے مسل میں وہاں پہ مسل کریمپنگ شروع ہو جاتا ہے مسل میں کھچاؤ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہم اٹھ جاتے ہیں اور ہمیں سکون نہیں ہوتا ہم ٹانگوں کو جھٹکے دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو کھچاؤ ہے یہ کم ہو جائے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے اس کو کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس سے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے سب سے پہلے اگر ہم کوزز کی بات کریں یعنی کہ ریزنز کی بات کریں ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس میں کچھ چند ریزنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے رات کو سپیشلی مسل کریمپنگ ہوتی ہے مسل کا کھچاؤ ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیلشیم ڈیفیشنسی کی اگر بوڈی میں کیلشیم کا لیول کم ہے تو بھی یہ ایک وجہ بنتی ہے آپ کو رات کو مسل کریمپنگ ہو سکتی ہے اس کے بعد پانی کی کمی کی وجہ سے بوڈی میں واتر ڈیفیشنسی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے الیکٹرولائٹ ایم بیلنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بلڈ سپلائی کی بھی کہیں سے کمی آ رہی ہے یا اس ایریا میں مسل کو بلڈ سپلائی کم مل رہی ہے تب بھی رات کو مسل میں کھچاؤ محسوس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیابیٹک شوگر کے مریض ہیں ان میں بھی نرف کمپریشن کی وجہ سے بھی رات کو فٹ میں ہیل میں یا کاف کے مسل میں کیا ہوتا ہے یہ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے مسل کریمپنگ ہونے لگ جاتی ہے اس کے ساتھ فیٹیگ اور لونگ سٹینڈنگ یعنی بہت دیر تک کھرے رہنا اس سے بھی کیا ہوتا ہے رات کو مسل میں کریمپنگ ہو سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ فینومینا کیا ہے کس طرح سے مسل کریمپنگ ہوتی ہے بوڈی میں جب ہمارے بوڈی میں کیلشیم کم ہوتا ہے پوٹیشیم کم ہوتا ہے یا سالٹ کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر مسل میں کریمپنگ ہوتی ہے تو اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو کیلشیم کے لیول کو مینٹین کر کے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر کسی کو پانی کی کمی ہے تو وارٹر کا انٹیک زیادہ کر کے یا الیکٹرولائٹ ایمبیلنس ہے الیکٹرولائٹ ایمبیلنس کے لیے ہم اس کو نمکول کا پانی پلا کے یا اس طرح کے کچھ جو وارٹر ہوتے ہیں جس کے اندر نمکول یا الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں وہ اس کو پلا کے اس کی چیز کو دور کر کے ہم اس کے مسل کریمپنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہم لونگ سٹینڈنگ کی بات کریں وہ لوگ جو فارمسیز میں یا پھر سٹورز میں کام کرتے ہیں وہ دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ کیا کرتے ہیں کھرے ہو کے گزارتے ہیں تو جب وہ سٹینڈنگ پوزیشن میں رہتے ہیں ان کے مسل جو ہیں وہ مسلسل وڑک میں ہوتے ہیں وہاں سے پوٹیشیم اور سال نکل رہے ہوتے ہیں ان کا یوز ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ان میں کمی ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے رات کو ان کو یہ مسلہ آ سکتا ہے اس لئے ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے وارٹر کے انٹیک کو کیلشیم کے لیول کو اور الیکٹرولائٹ کو مینٹین کر کے وہ اپنی اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسرسائز لازمی کریں کیونکہ زیادہ دیر تک کھرے رہنے سے مسل بھی سٹیف ہو جاتے ہیں آپ اپنے وارٹر کے انٹیک کو الیکٹرولائٹ کو بیلنس کر کے یا کیلشیم کے لیول کو ٹھیک کر کے اپنی اس چیز کو تو دور کر سکتے ہیں لیکن جو مسل کی سٹیفنس ہے اور اس کو زیادہ اپنی طرف کھینچ رہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے کاف مسل میں سٹریچ آ رہا ہوتا ہے اگر ہم اس پوزیشن کو ہول کر کے رکھیں فائیو سیکنڈ کے لیے تو یہ بہترین ہے آپ کے کاف کو سٹریچ آئے گا اس سے کیا ہوگا یہ ریلیکس ہو جائے گا اس کو ہم فائیو ٹائم ریپیٹ کر سکتے ہیں رات کو سونے وقت یا صبح اٹھ کے اگر آپ یہ دو ٹائم ایکسرسائز کریں دس دفعہ کے لیے تو کیا ہوگا آپ کے جو کاف کے مسل ہیں وہ ریلیکس ہوں گے اور سٹرونگ بھی ہوں گے جس میں آپ کے مسل کریمپنگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور وہ لوگ جن کو یہ مسلہ بہت دیر سے ہے اور بہت زیادہ ہے وہ اس ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسل ریلیکسنٹ بھی لے سکتے ہیں جو کہ اپنے نیر بائی کسی ڈوکٹر سے آپ پرسکرائب کروا کے یوز کریں اور ان چیزوں کو فولو کریں جس میں میں نے بتایا کیلشیم مینٹین وارٹر مینٹین الیکٹرو لائٹ مینٹین اور کچھ سٹریچنگ ایکسرسائزز اور اینکل پمپس کر کے آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ کو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی اور اسی طرح مزید ہیلس ریلیٹیو انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں